بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برواجب الاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ مومنین اکرام عظیم مہینہ ماہ رجب استغفار کا مہینہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ جس کے دو دن باقی ہیں کوشش کیجئے گا جی پر کے خودات کی عبادت کیجئے گا کیونکہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے خدا کو راضی کیا جو آخری وقت میں بھی اپنے خدا کو نہیں بھولے جہاں ان کے بیٹے شہید ہو گئے جہاں ان کے اصحاب شہید ہو گئے جہاں عباس جیسے بھائی شہید ہو گئے جہاں علی اکبر جیسے بیٹے شہید ہو گئے بڑا مشکل تھا نا اٹھائیس رجب کا دن سعداد پہ مشکل ترین دن آیا اتنا مشکل ترین دن تھا اتنی مشکل رات تھی اٹھائیس رجب کی رات کہ مدینہ کے وارثوں کو مدینہ چھوڑنا پڑا علی کی بیٹیوں کو مدینہ چھوڑنا پڑا سکینہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا امام حسین علیہ السلام کو ارے زینب و قلصوم کو نانے کا روضہ چھوڑنا پڑا ارے حسین کو ولید کے دربار میں بلائے جاتا ہے بیعت کا تقادہ کیا جاتا ہے امام فرماتے ہیں فرمایا مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا جانتے تھے نا یزید میرے نانے کا دین کا دشمن ہے جانتے تھے یزید میرے نانا کے دین کا دشمن ہے میرے نانا نے اس دین کے لئے بڑی قربانیاں دی امام نے انقار کیا ایک شخص اشارہ کرتا ہے حسین کو قتل کرو ورنہ خون ریزی ہوگی امام نے نعرہ تکبیر بلند کیا حاشمی جوان اندر آئے آگے آگے جناب ابباس مولا میری زندگی میں آپ کے قتل کا نام کس نے لیا امام نے جلال دیکھا امام نے گلے لگایا ابباس کو فرمائے ابباس میں غریب ہوں جوش نہ دیکھا روتے ہوئے جناب ابباس آشمی جوان واپس آئے گھر میں جب میں زینب پوچھتی ہے فرمایا حسین کیوں بلائے تھا ولید نے جناب زینب علیہ فرماتی ہے اے حسین بتا پھر تو نے کیا کہا امام فرماتے میں نے کہا کہ یزید میرے نانا کا دین برواد کرنا چاہتا ہے مجھے وطن چھوڑنا منظور ہے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا زہرہ کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی ہیں علی کی اولاد مدینہ چھوڑ رہی ہیں مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا تھا جب پوچھا گیا نا کہ مولا آپ کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں امام نے فرمایا میرا نانا کی امت خراب ہو رہی ہے میرے نانا کی امت برباد اور یا میں انہیں بچانے جا رہا ہوں میں انہیں صحیح دین بتانے جا رہا ہوں میں وہ دین بتانے جا رہا ہوں جس دین کے لئے میرے نانا نے قربانیاں دیں جس دین کی خاطر میرے نانا نے حجرت کی جس دین کی خاطر میرے نانا کہتے تھے کس دین کے لئے جتنی مجھ پہ مصیبتیں ہیں کسی اور پہ مصیبتیں ہیں امام چلے ہیں یہ کافلہ لے کے ایسا کافلہ ایسا عظیم کافلہ تو امام چلے ہیں یہ کافلہ لے کے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے امام نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کو راضی کر لیا اور خدا نے سند بھی دے دی خدا نے سند بھی دی حسین تجھ پہ خدا راضی ہے خدا تجھ پہ راضی ہو گیا حسین نے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے خدا کو راضی کر کے بتا دیا کچھ بھی ہو جائے اپنے خدا کو راضی کریں امام حسین علیہ السلام کی دعا کا جملہ ہے نا کہ خدا جسے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا اور جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا کتنا عظیم جملہ ہے نا دعا عرفہ کا جملہ ہے امام نے جو بیان فرمائی امام فرماتے ہیں خدا جسے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا اور جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا تو خدا تو امام حسین علیہ السلام تو چاہتے ہیں نا کہ کچھ بھی اگر پاس نہ ہو تمہارے پاس خدا ہونا چاہیے خدا تم پر راضی ہونا چاہیے تو خدا تو کریم ہی بہت ہے خدا تو اپنے بندے پر مہربان ہی بہت ہے جب ختم ہونے والے دو دن باقی ہیں سابان سے پہلے پہلے کوشش کریں اپنے خدا کو راضی کریں یا رحمان و یا رحیم کی تسبیح پڑھیں ہر روز یہ تسبیح پڑھیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ جتنی دعائیں مانگیں گے آپ جتنی حاجات خدا کی حضور رکھیں گے پروردگار آپ کی دعائوں کو قبول کرے گا پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا پروردگار آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا کوشش کیجئے گا گریہ بھی کیجئے گا اور سنت امہ میں حسین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے خدا کی عبادت کیجئے گا خدا کو راضی کیجئے گا عمل آپ شابان میں بھی کریں ہر وقت کریں اپنے خدا کو راضی کریں وہ بڑا کریم ہیں یا کریموں کی تسبیح پڑھ لیں یا رحمانوں کی تسبیح پڑھ لیں یا ارخمر رحمین کی تسبیح پڑھ لیں جتنی دعائیں مانگیں کہ خدا آپ کی دعائوں کو قبول فرمائے گا